بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یو ایس الیکٹرک میں خوش آمدید امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے دوستو یہ ویلڈنگ پلانٹ کی ویڈیو میں نے اپنے چینل پر اپلوڈ کی ہے اس کی شورٹیج ہم نے اس کے بورڈ کی فتم کی تھی تو جو آدھا کام کیا تھا اس کے بعد جو آدھا کام رہ گیا وہ انشاءاللہ ہم آج کریں گے اس ویڈیو میں تو یہ نئی ایفریٹیز میں مارکٹ سے لے آئے ہوں یہ ٹرانزیسٹر جو خراب تھے اس پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا اگر آپ نے ابھی تک وہ ویڈیو واچ نہیں کی تو وہ انشاءاللہ میں اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا اور اسی ویڈیو کے اینڈ سکرین پہ بھی آپ کو ویڈیو مل جائے گی دوستو یہ یہ ایفریٹیز نہیں میں لے رہا ہوں یہ ایفریٹیز جو پرانے والی تھی وہ شورٹ تھی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ابھی تک میں نے جو ہیں وہ ایفریٹیز نہیں لگائیں تو انشاءاللہ اس ویڈیو میں آج ہم یہ ایفریٹیز اسے بورڈ پہ لگا کے اور اس کے بعد ہم اس کی آؤٹپورٹ چیک کریں گے اور یہ سارا بورڈ اس کا جو ہے وہ دوبارہ سے چیک کریں گے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ آئے ہمارے چینل کو جو سبسکرائب کر دیں لازمی اور بیل آئیکن کو پیس کر دیں تاکہ ہر اپ ڈیٹ آپ تک پہنچ سکتے آسانی سے چلی دوستو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو دوستو سب سے پہلے ہم یہ جو ٹرانزیسٹرز نہیں لے گیا ان کو ہم چیک کر لیتے ہیں لگانے سے پہلے چیک کر لیا کریں کوئی چیز خراب بھی ہو سکتی ہے پھر وہ دوبارہ سے محنت کرنے سے بہتر چیک کریں تو آپ نے ملٹی میٹر کو ڈیوڈ کی رینج پہ رکھ دینا ہے اور اس کے بعد یہ جو بلیک والی ہے اس کو بیس پہ لگانا ہے اور پھر دونوں سائیڈوں کے ریڈنگ چیک کرنی ہے ایک سائیڈ پہ اس کو ریڈنگ ڈیوڈ کی دینی چاہیے اور دوسری سائیڈ پہ اس کو بلکل نہیں دینی جائی ہے یہ جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں اس کا مطلب ہے یہ ٹرانزیسٹرز ٹھیک ہے اب دوسرا چیک کر لیتے ہیں یہ دے رہا ہے دوسری سائیڈ پہ نہیں دے رہا یہ بھی ٹھیک ہے اور اس کا دوستو درمیان والی ایک اس کی ٹرمینل اس کا نہیں ہے تو ہم اس کو گٹا کر لیتے ہیں دوستو ایک بات یاد رکھیں کہ ٹرانزیسٹر کوئی بھی ہے اس کی بیس درمیان والی پن اور اس کی بیک سائیڈ یہ دونوں کمن ہوتی ہیں تو ایک سائیڈ پہ اس کو ریڈنگ نہیں دینی چاہیے ٹھیک ہے اور اس سائیڈ پہ اس کو ڈائیوڈ کی ریڈنگ دینی چاہیے یہ دے رہا ہے دائیوڈ کی ریڈنگ اور دوسری سائیڈ پہ یہ چاروں ہمارے ٹھیک ہیں یہ چار ٹرانزیسٹر یہ ہمارے اس بورڈ میں مش تھے اور اب ہم ان چاروں کو جو ہے وہ لگا لیتے ہیں دوستو سب سے پہلے میں یہ سب سے پہلے میں یہ جو ہیٹ سنک میں نے لگا دیئے تھے یہ والے آپ دیکھ سکتے ہیں ان کو میں اتار لیتا ہوں اتارنے کے بعد ہم اس کے اوپر ٹرانزیسٹر رکھ کے ان کو سوٹ کر دیں گے جی تو دوستو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس کے ہیٹ سنک اتار دیئے اب ان کو ہم سائٹ پہ رکھ دیں گے اور اس کے بعد ہم اس کے وہ بورڈ کو اوٹا کر کے جو یہ خالی جگہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ٹرانزیسٹر یہاں پہ لگا کے سوڈ کر دیں گے تو یہ ہم نے ٹرانزیسٹر جو ہیں وہ فٹ کر دی ہیں یہ ایک رہ گیا ہے یہ اس جگہ پہ لگنا ہے اور یہ ہم بعد میں لگائیں گے پہلے ان کو سوڈ کر لیتے ہیں دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میں نے سوڈ کر دیا ہوا ہے دوستو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ والی ایفیٹی بھی میں نے لگا دی ہے اب یہ دیکھ سکتے ہیں اب اس کے اوپر جو ہے میں ہیٹ سنگ اس کے لگا دیتا ہوں لگانے کے بعد آپ کو اس کی آؤپوٹ کی جو سپلائی ہے وہ چیک کرواؤں گا دوستو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میں نے اس کو سپلائی دے دی ہے یہ لیڈی آپ دیکھ رہے ہیں پچھلی ویڈیو میں نے بتایا تھا کہ یہ لیڈی آن کی ہے یہ آن ہو چکی ہے اب ہم اس کا جو آؤپوٹ والٹ ہے جائے وہ آپ کو چیک کروا دیتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ترسی شریہ سات وولٹ جو ہے ترسی شریہ آٹھ سات آٹھ وولٹ جو ہیں وہ دے رہے ہیں یعنی کہ یہ ویڈنگ پلانٹ یہ بلکل کام کرنے کے لیے ہوگیا ہے پچھلی ویڈیو میں نے بتایا تھا کہ ان افیٹیوں کے بغیر بھی جو ہے وہ آپ کا ویڈنگ پلانٹ بلکل چاہ دو ہے لیکن اب افیٹی ہیں ہم نے بلکل کام کرنے کے لیے ہوگیا ہے لگا دی ہیں اس کا مطلب اس کا سرکر بلکل پروپر ہوگیا ہے اب یہ بہت بہترین پرفارمنس دے گا تو دوستو یہیں تک ہی آج کی ویڈیو میر کرتا ہوں آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگیا ہے تو لائک کر کے ہمیں ضرور بتا دیجئے گا جب آپ ویڈیو کو لائک کرتے ہیں تو ہمیں پتا چل جاتا ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے اس کے علاوہ شیئر بھی کیا کریں اور ہمارے چینل کو بھی شیئر کریں اس میں انشاءاللہ آپ کو مختلف قسم کی انفرمیٹی ویڈیوز روز مرا کے کاموں کے بارے میں ملے گی تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تک تک کے لیے اللہ حافظ